اچھا اس میں اب آجاتا ہے کہ سکول آف تھارٹ میں نے تو خیر بہت ساری چیزیں ہی در ادر سے لے کے تو اپنا ایک سکول آف تھارٹ جو ہے اداکاری کا وہ ڈیولپ کیا ہوا ہے اور اسی کو میں فالو کرتا ہوں لیکن ظاہر ہے کہ وہ بہت ساری جوگوں سے لیا ہوا ہے ایک پرانہ تو گریک ہے اس کے بعد رومن ہے پھر فرنچ ہے جرمن ہے بعد میں آکے جو بریٹش سکول آف اکٹنگ ہے جس کو ہم رویل شکسپیرین تھئیٹر سے ہم پہچانتے ہیں اس کو گیلگوڈ کا سکول ہے سر لورنس اولیویر کا رچڈ بیٹن یہ سارے جو ہیں یہ اس سکول آف تھارٹ کے جس کو ہم شکسپیرین تھئیٹر کہتے ہیں رویل شکسپیرین تھئیٹر اس سے ان کا تعلق ہے اور یہ بڑا سٹل اور بڑا پاورفل قسم کا سکول ہے اداکاری کا یعنی اس طرح کی ان کی اور اسی طرح ان کا جو کرداروں کا یا بولنے کا انداز اب تو خیر کافی بدل گیا ہے لیکن پرانہ اس میں جس میں میں سر لورنس اولیویر کو میں سمجھتا ہوں کہ اس سکول کا جس کو ہم برٹش سکول آف آکٹنگ کہتے ہیں بہت بڑا نام اور بڑا کانٹریبیوشن ہے اور بہت مضبوط اداکار جس میں ویرائیٹی تھی اس کی مثل مثال میں سر لورنس اولیویر کی یہ دے رہا ہوں کہ برٹش تھییٹر کا بندہ جس کی اپنی تھونیشن ہوتی اپنا سٹائل ہے اس نے جس طرح شیف سادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ علم کی انتہا حیرت ہے یعنی عالم وہ ہے جو آپ کو حیران کر دے اپنے علم سے تو لورنس اولیویر نے مجھے کئی بار حیران کیا اور ایک بار تو اتنا حیران کیا کہ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور میں سلوٹ کیا ایک فلم ہے خرطوم یہ سٹوڈنٹس جو بھی اداکاری سے جن کا تعلق ہے یا جو کرنا چاہ رہے ہیں اور اداکاری کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں وہ یہ فلم ضرور دیکھیں خرطوم اس کا نام ہے اور یہ فلم بنی ہے مہدی سودانی پہ جو فریڈم فائٹر تھے سودان کے تو خرطوم کیپٹل ہے تخوز کے نام سے تو اس فلم میں ساتھ ان کے ہے چارلسن ہیسٹن اور اس میں ہمارے زیاء صاحب نے زیاء مویدین نے بھی ایک چھوٹا سا رول کیا ہوا اس فلم میں لیکن بہرحال چارلسن ہیسٹن بھی ایک بہت مضبوط تیارٹرکل آکٹنگ کا بہت مضبوط آکٹر اور سر لورنس اولیویر برٹیش سکول آف ایکٹرنگ کے وہ بہت بڑے ریپریزنٹیو لیکن میں نے فلم دیکھی اسی لیے کہ چارلسن ہیسٹن ہے اور سر لورنس اولیویر اس میں تو پتہ نہیں کیا ہوگا اب میں فلم دیکھ رہا ہوں اور اس میں میں انتظار کر رہا ہوں کہ اب سر لورنس اولیویر آئے گا اب آئے گا اب آئے گا آئی نہیں رہا اور ایک بندہ ایک کریکٹر کر رہا ہے عجیب و غریب قسم کی وہ اس کی وہ کیریکٹرائزیشن میں نے کہا یہ ایکٹر کون ہے جو اتنا زبردست رول کر رہا ہے مہدی سودانی کا رول وہ بندہ کر رہا ہے آخر میں نے اسے دانتوں سے پہچانا چونکہ لورنس اولیویر کے یہ اگلے دو دانتوں کے درمیان تھوڑا سا خلا ہے تو جب میں نے پہچانا میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ یہ کیا کیریکٹر کی ہے کہ وہ لگ ہی نہیں رہا کہ یہ وہ برٹیش سکول کا وہ بندہ ہے تھییٹر کا بندہ ہے اور وہ رول کیا کر رہا ہے اب دیکھیں کہ وہ جو to be or not to be بولنے والا بندہ اس نے عربی لہجے میں انگریزی بولی اور اور کیا انداز اور نہ وہ جس کو ہم گرام کہتے ہیں یا خرج جو ہے وہ ہی نہیں چونکہ وہ عرب میں نہیں زیادہ استعمال ہوتی تو اس بندے نے کارڈ لگائے ہیں کیا کیا اچھے کارڈ لگائے ہیں تو پریشان کر دیتے ہیں لیکن آپ دیکھیں ضرور تو اس میں اب وہ کیریکٹر مہدی سوڈانی سوڈان کا بندہ ہے عربی ہے اور دیکھیں کہ ایک بریٹش آکٹر وہ کیریکٹر کر رہا ہے تو اس نے کیا لہجہ کیا اپنایا ہے ٹونز کیا دی ہیں سٹائل کیا اس نے دیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اچھے مہدی اچھے مہدی واقعی م survived مہام آمد میں گاس possible Herr mountains لائے مہدی نگتا ہے ٹون میским موت می شان کیسہ موسیقی یعنی وہ بریٹیش تھییٹر کا رویل شیکسپیرین تھییٹر کا ایکٹر وہ اس لہجے میں انگریزی بول رہا ہے لگتا ہے وہ عربی بول رہا ہے تو یہ اس لیے میں ان کو بہت بڑا ایکٹر سمجھتا ہوں اچھا پھر آج آتا ہے امریکن سکول آف ایکٹنگ ہے لیکن امریکن سکول آف ایکٹنگ پہ شروع میں یہ بریٹیش سکول آف ایکٹنگ کی چھاپ تھی لیکن جہاں سے آکے برینڈو نے اس کو مارلن برینڈو نے اس کو چینج کیا لیکن مارلن برینڈو ایک ایکٹر سکول آف ایکٹنگ جو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ اس وقت جتنے بھی چاہے آپ ہوفمن کو لے لیں یا پچینو کو لے لیں یا مارلن برینڈو کے ہوتے ہوئی ایک ایک ایکٹر جیمز ڈین آپ لے لیں یا ہمارے بھارت میں دلیپ کمار صاحب دلیپ صاحب بھی لاسکین سکول کو مانتے ہیں سٹانس لاسکی کے سکول کو اور میں بھی بہت مدہ ہوں اور سچی بات ہے کہ میں نے بھی سٹانس لاسکی کے سکول سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کی ہے پتہ نہیں آتا یا نہیں آتا تو سٹانس لاسکی وہ بندہ ہے جو آج سے سو سال پہلے وہ گزرا ہے اور وہ پہلا بندہ ہے جس نے اداکاری کے بارے میں کتابیں بھی لکھی اچھا اس نے بھی کیا شیخ سپیر کو کیا لیکن اس نے اپنے انداز سے کیا اور اس نے اس طرح سے کیا کہ بریٹش بھی اور برطانیہ میں جا کے اس نے شیخ سپیر کیا ریشن سکول ماسکو آرٹ تھییٹر اور بالشوک تھییٹر اس کا بھی انہوں نے وہ کیا لیکن وہ جو سکول ہے ریشن سکول آف ایکٹنگ جو ہے میں سمجھتا ہوں بڑا زبردست اور بڑا پائیدار ہے پھر ہمارا آ جاتا ہے انڈین سکول آف ایکٹنگ جس کو بھارت میں تو خیر پہلے جب انڈیا پاکستان نہیں بنا تھا تو وہ بھی ایک سکول آف ایکٹنگ ہے لیکن اس میں یہ تھا کہ وہ جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ زیادہ تر موسیقی پہ وہ ڈانس پہ بیس کرتا تھا یعنی ناٹک اور آپرا یا آپ اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں تو وہ گاہ کے پفارم کرنا اور ڈانس کے ساتھ وہ رام لیلا یا باقی اندر سبا وغیرہ اس میں رخص زیادہ وہ ایک اور سٹائل تھا بابو کہاں گئے تھے آ گئے ہو یہاں بیٹھو رادہ تم سے میں کہہ رہا ہوں ایسا ہرگز نہیں کرنا تو اس طرح وہ بولتے تھے جو پرانا تھیاٹرکل جون کا سٹائل تھا پھر موٹیلال ایک ایک ایکٹر تھے انہوں نے آکے ریالیسٹک کیا تھوڑا سا اس کو وہ کیا کیشول کر کے پھر دلیب صاحب نے آکے ساری فارمیشن چینج کی دلیب صاحب کا جو سکول ہے وہ سٹائلائزڈ ریالیزم ہے اور وہ بھی سٹانسلاسکی کا ہے یعنی ریالیسٹک ہے لیکن سٹائلائزڈ اس کو ہم کہتے ہیں اس کے بعد ہم اگر چائنیز سکول آف ایکٹنگ کی بات کریں وہ بڑا انٹریسٹنگ ہے چائنیز سکول آف ایکٹنگ جیسے ان کے زوڈیئک سائن ہے جیسے مہینوں کے جو سائن ہیں وہ جانوروں پر ہیں سامپ کا سال ہے تو کوئی بچھو کا سال ہے تو چائنیز سکول آف ایکٹنگ میں بھی بنیادی طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی میں ہر کردار میں کوئی نہ کوئی جانور ہوتا ہے تو اگر کردار کرنے سے پہلے آپ اس جانور کو سٹڈی کر لے تو آپ کو کردار کرنے میں آسانی ہوگی مثلا نیگٹیو کیریکٹرز میں اگر آتے ہیں ہم تو سامپ کا ہم کہتے ہیں کہ یار اس بندے میں اس کی سامپ کی فطرت ہے یا اس کی بچھو کی فطرت ہے یہ ڈنک مار دیتا ہے یہ دوست اچھا نہیں ہے وفاداری میں آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو گھوڑے جاتاں وفادار ہے تو یہ نہیں اس کی گھوڑے کی صفات ہوگی کوئی بہادر ہوگا تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ شیر جیسا بندہ ہے اب اس کی اس کو ایکسپیرمنٹ ہم نے میں نے ایک زمانے میں کیا تھا جیسے وارس ہمارا ایک بڑا مشہور سیریل ہے تو اس میں مرہوم محبوب آلم نے جسے چودری حشمت کا رول کیا تھا میرے بڑے اچھے دوست ہیں لجا عصیب کرے تو ہم بہت ساری یہ ٹکنیکس اف ایکٹنگ اور میتھڈ ہم ڈسکس کیا کرتے تھے آپس میں تو میں نے پوچھ لیا اس سے کہ یار محبوب تم نے یہ جو چودری حشمت ہے اس کو کیا کنسیو کیا ہوا ہے تو کہنے لگا کہ میں نے اس کو شیر کنسیو کیا ہوا ہے تو اگر آپ اس کی فوٹیج چلا کر دیکھیں تو اس کی موومنٹ آپ کو وہ لیزی لائن والی لگے گی گریس فل کیونکہ شیر کی ایک لیزی گریس جس کو کہتے ہیں وہ ایک شیر کی موومنٹ آپ کو اس کردار میں نظر آئے گی یہ میں آپ کو ایکزامپل کے طور پر بتا رہا ہوں تو میں نے اس کے پوتے کا رول کیا تھا چودری انور کا میں نے کہا کہ اچھا پھر میں اس کو چیتہ بنا لیتا ہوں اب اگر آپ وہ دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پہ ایک لیزی لائن نظر آئے گا اور جب میرے کردار کو آپ دیکھیں گے تو میں نے کوشش کی تھی کہ وہ چیتے کی جو موومنٹ ہے چیتے کی ذرا فاسٹ ہوتی ہے موومنٹ اور تیز ہوتی ہے یہ ہوتی ہے مثلا اگر شیر کو کوئی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ یوں کر کے دیکھے گا اور اگر چیتے کو آواز سنائی گی تو یوں کر کے دیکھے گا یہ مطلب یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ فرم اینیمل انسٹنکٹس جو ہیں ان سے آپ کیریکٹر کو کس طرح بیلڈ کرتے ہیں ایک میرا کردار تھا ایک سیریل سلیم چشتی کا لکھا ہوا تھا اس میں اس میں آپا نے لڑی صاحب کا رول کیا تھا تو مجھے یار صاحب نے کہا کہ یہ کردار ہے چھو وہ نیکیٹیف کیریکٹر تھا منفی کردار مذبت اور منفی دو قسم کے کردار ہوتے ہیں تو یہ اچھا میں نے جب یہ دیکھا کہ اس میں عاب دلی بھی سکندر شاہن بھی روئی بانو بھی تھی خالدر یاسم عظمہ اپب وہاں پہ اب میری ابھی بھی خیر عادت ہے اس وقت بھی تھی کہ کردار کو اگر وہ سیدھا سیدھا ہے نیگٹیف ہے تو بھئی کیسا نیگٹیف ہے مطلب وہ سام بھی ہو سکتا ہے بیچھو بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی درندہ بھی ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو سکتا ہے تو میں نے میرے ذہن میں آیا جب میں نے اس کو پڑھا میں نے کہا میرے ذہن میں سام پھا گیا میں نے کہا یہ تو سام پھا ہے تو اس کو اب کیا بناوں اب اگر سام کی فطرت کا کردار ہے اگر دیکھیں میں پھر اگر آ گیا اگر یہ سام کی فطرت کا کردار ہے تو کیا اس کا جسچر کیا ہوگا سام آنکھ نہیں چھپکتا تو میں نے کہا یہ کردار بھی آنکھ نہیں چھپکے گا اچھا اب یہ ہے کہ سام کی ایک پھنکار ہے تو وہ میں کیسے اس کو پوٹریے کروں کہ یہ سام کی پھنکار لگے تو لفظ ایک میں نے ہر جنگلے کی آگے جی لگا دیا اب جب وہ میں اس کو ڈیلیور کرتا تھا آپ کیسے ہیں جی میں کل یہاں آنگا جی یعنی اس ایک لفظ اللہ نے ذہن میں ڈال دیا تو وہ جی سے جی وہ ایک پھنکار جو سام کی ہے سو یہ ہم مختلف میتھڈز جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں تو آپ چینیز سکول آف ایکٹنگ سے بھی کافی مدد لے سکتے ہیں بہت ساری اچھا کچھ کردار اور میں نے زندگی میں مثل کی ہیں جہاں مجھے بڑی مشکل پیش آئی ہے آپ کے صرف میں ایکسپیرینس کے لیے اور آپ کے علم کے لیے میں بتا رہا ہوں اشفاق صاحب اللہ کروٹ کروٹ جنت تصیب کرے مجھے فخر ہے کہ میں نے ان کے بہت سارے ڈراموں میں کام کیا اور میری زندگی کا مشکل ترین جو کردار ہے ٹیکنیکلی سپیکنگ بینگ اسٹوڈنٹ کیونکہ میں طالب علم ہوں ابھی بھی طالب علم ہوں اداکاری کا تو سب سے بڑی مشکل جو مجھے پیش آئی ویسے تو اشفاق صاحب کی سارے کردار بڑی مشکل ہوتے تھے لیکن ایک انہوں نے سیرے لکھا من چلے کا سودا اس میں مجھے انہوں نے بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا امتحان اس طرح کا تھا کہ چار کردار مجھے کرنے تھے بیق وقت وہ چار کردار کرنا تو خیر کوئی بھی ہم ممکری سے نقالی سے ہم کر سکتے ہیں کسی میں کچھ بن کے کسی میں کچھ بن کے کسی میں کچھ اس میں مشکل یہ تھی من چلے کا سودا میں کہ وہ چاروں کردار جو تھے وہ ڈیوائن کریکٹر تھے اولیاء کی کردار تھے ڈیوائنٹی تھی اس میں الوہیت تھی اس میں یعنی اگر آپ نقالی یا ممکری سے کسی ڈیوائن کردار میں اگر آپ ممکری کرتے ہو تو اس کی ڈیوائنٹی ہرٹ ہوتی اس کی الوہیت ختم ہوتی تو یہ میرے لئے بہت بڑا امتحان تھا وہ مجھے کہنے لگے کہ کاکا یہ چار بھی ہیں اور یہ ایک بھی ہے وعدت الوجود کا تھا جو تصوف کا ایک سکول ہے ایک تھا اس میں ڈاکیا محمد حسین ایک اس میں خاکروب تھا جھارو کش جس کو کہتے ہیں صفائی کرتا ہے ایک موچی تھا اور ایک اس میں گڑریہ تھا تو ان کو کس طرح سے الگ الگ کیا یہ آپ اس کی فوٹیج دیکھ کے تو آپ کے اس کو اور وہ ہوا اور اس میں کیسے ہوا کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں کچھ چیزیں کی جاتی ہیں تو وہ چار کردار میں نے کیے نہیں بس ہو گئے اللہ نے کروا لیے دعا سے کیسے بھی ہو گیا تو آپ موجہ کر رہے ہیں بلکل موجہ بارہ سال کی ٹھک گئی تھی دس سال گزر گئے ہیں دو سال باقی رہ گئے ہیں لے ایسے تھوڑے دعوت نامے پہ مہر لگا کے کہتا ہے دعوت نامہ بھیج دو سر نامہ لکھ دو مہر لگا دو ایسے کیسے بچوں ایسے کیسے مکان خالی نہیں در مہمان رکھے گا تیری کی جا میرا وقت ضائع نہ کر اور پھر اپنے آپ سے پوچھو اپنے آپ سے بھائی جان اپنے آپ سے اور کسی سے نہیں کسی اخبار رسالے کولم یا ایڈیٹوریل سے نہیں اپنے آپ سے پوچھو اپنے آپ سے سوال کرو کہ اس راستے کا کوئی دل بھی ہے کہ نہیں تو کیا جانے معرفت کیا ہے تجھے کسی نے بہکا دیا ہے بھائی نہ تُو نے کچھ دن حکومت کی نہ زندگی کا لطف اٹھایا جا چلا جا چتیس پکوان کھانے والے کو فقیری سے کیا کام اور بھی بہت ساری مطلب ہے بہت سارے کردار ہیں جن کو ہم دکھا سکتے ہیں مثلا میرا ایک کردار دلدل ہے دلدل ایک ڈراما تھا پی ٹی وی کا اس میں ایک ریٹائرڈ بیروکریٹ کا رول تھا جو لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی جو فلاپیز جو ہیں ہارٹ ڈیسک ان کی فائلوں کی رکھی ہوئی ہیں تو وہ کریکٹر بھی میرا بہت اچھا ہے خصوصاً اس کا وائنڈ اپ جو ہے منا زبردست تھا